اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی آفیت میں رکھے سب کو بہترین زندگی عطا فرمائے دوستو آج میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے عیسال سواب ہمیں کس طریعے سے کرنا شاہیے اس پر مختصر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ تمام حضرات بغور سنیں گے اور آگے بھی اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دینی ایمانی بھائیوں تک ضرور شیئر کریں گے جب ہم عبرستان کے اندر جاتے ہیں آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ عبرستان کے اندر جانے کے بعد ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے بہت سے بھائی اس میں اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھے کیا نہ پڑھے کون سی دعا پڑھے کون سی قرآن کی آیت پڑھے کون سی صورت پڑھے کس انداز سے پڑھے اور کس طریعے سے پڑھے آج میں انشاءاللہ اس پر بہت مختصر لیکن کہی نہ کہی تھوڑی تفصیل کے ساتھ اب حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے والا ہوں اللہ سے دعا کرے اللہ پاک مجھے صحیح بات اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو عبرستان جاتے رہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور عبرستان جب آدمی جاتا رہے گا تو اس کو اپنی موت یاد رہے گی اور اس کو اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اور نیچوڑ بھی یاد رہے گا کہ وہ یہ جو زندگی ہے اس کا خلاصہ موت ہے یہ فانی زندگی ہے ایک نہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے تو جب انسان عبرستان کے اندر جائے گا تو یہ تمام چیزیں اس کو یاد رہے گی اس لئے عبرستان میں آتے جاتے رہنا چاہیے اور وہاں جا کر کیا پڑھنا چاہیے آئیے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں جب بھی عبرستان میں جائے تو سب سے پہلے عبرستان میں جیسے ہی انٹری کرے وہاں قدم رکھے تو یہ دعا پڑھے آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی دعا کیا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم و انتم صلفنا و نحن بالعصر یہ دعا پڑھے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اسکرین پر آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہاں اچھے سے یاد کر لیں اور اگر کوئی اردو یا عربی نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ کسی اپنے قریبی عالم دین سے پوچھ کر اچھے سے یاد کر لیں جب یہاں عربی اس دعا کو پڑھے گا تو اس کی طرح سے تمام قبر والوں کو سلام مل جائے گا اور وہ انشاءاللہ آپ کے سلام کا جواب ضرور دیں گے تو آپ نے یہاں دعا پڑھی جب قبرستان کے اندر قبروں کے آس پاس کو آپ کا گزر ہو تو وہاں آدمی اس احساس کے ساتھ چلے کہ یار مجھے بھی ایک دن یہی آنا ہے مجھے بھی مرنا ہے اور یہی میرا اصل گھر ہے یہی میری زندگی کا سارا نشوڑ ہے میری زندگی کی ساری کمائی یہی من و مٹی ہے جس کے اندر ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے تو وہاں کہہ لگانا ہسنا زور زور سے باتیں کرنا فون پر باتشیت کرنا یہ بالکل نامناسب ہے ان تمام باتوں سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اللہ یہ کہ انسان کو کوئی ضرورت پڑ جائے خامخہ کی وہاں باتشیت دنیاوی باتیں تو خاص طور سے نہیں کرنی چاہیے تو جب آپ کا وہاں سے گزر ہو اور آپ اپنے اپنے کسی رشتے دار کی اپنے کسی عریبی جاننے والے کی جب آپ قبر پر جائے تو وہاں جا کر قبر کے پاس جب بیٹھیں گے تو جس طرف مردے کا چہرہ ہوتا ہے اس طرف آپ آ کر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کر یہ چند چیزیں پڑھنی شروع کریں اگر آپ کو یاد ہو پہلے وہاں بیٹھ کر یہ پڑھیں سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور عدم کے ساتھ وہاں بیٹھ جائے اور پھر یہ جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ ترتیب ہے اس ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ سب کو سوا ملے گا پہلا کام کریں کہ الحمدللہ سے پڑھے الحمد شریف مکمل پڑھے سورہ فاتحہ مکمل پڑھے اس کے بعد الفلامیم کا پہلا رکوع پڑھے الفلامیم یعنی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سب سے پہلے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پھر تیسرے نمبر پر سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ مکمل پڑھے پورا پڑھے جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد سورہ یاسین مکمل پڑھے سورہ یاسین قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھے جب یہ بھی مکمل ہو جائے پھر چند سورتیں اور یہاں پڑھے جس میں جب یہ تمام چیزیں آپ پڑھ لیں پھر اس کے بعد بیس مرتبہ درود شریف پڑھے بیس مرتبہ درود شریف پڑھے حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے دکھا ہے کہ جس عبرستان کے اندر بیس مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سب کی بخشش فرما دیتے ہیں آپ حضرت سے درخواستے ہیں کہ جس عبرستان میں بھی جائے وہاں بیس مرتبہ درود شریف پڑھا کرے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ لے جو بھی آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ لیا کریں تو یہ تمام چیزیں تھی جب عبرستان کے اندر جائے ان تمام چیزوں کو پڑھ لیا کریں اگر آپ کو یاد ہے یہ سارا کام تو ایک حافظ قرآن بہت آسانی سے کر سکتا ہے اگر کوئی حافظ نہ ہو تو وہ کیا کرے دیکھیں سب کے ہاتھوں میں اس دور میں موبائل ہے اپنے موبائل کے اندر بجائے اس کے خرافاتی چیزوں کو رکھے گانے میوزک ان سب چیزوں کو ڈیلیٹ مارے ختم کرے قرآن پاک ڈاؤنلوڈ کرے اور قرآن پاک کی تیراوت کیا کرے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں قبرستان میں ہیں دکار میں ہیں پڑھے اور انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو برکت آئے گی جب قبرستان کے اندر جائے تو موبائل کے اندر ہی یاسین کھولی اور یاسین پڑھنی شروع کر دی اور ان تمام رکو کو وہاں بیٹھ کر پڑھ لے جس کو پڑھنا آتا ہے اب آتے ہیں تیسرے شخص کی طرف کے کوئی ایسا ہے کہ جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا اب وہ کیا کرے دیکھے کوئی بھی مسلمان ہو کم از کم اس کو چاروں عل اور سورہ فاتحہ اور کئی دروش شریف یہ تو یاد ہوتے ہی ہوتے ہیں آپ سب کچھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ پڑھ لیں الحمد شریف پڑھ لیں چاروں عل پڑھ لیں اور دروش شریف پڑھ لیں اب یہ تین حضرات ہو گئے ان تینوں کے لیے راستہ نکل گیا اب آتی ہے بات خباتین کی مسورات کی ہماری ماں اور بہنوں کی یہ اپنے گھروں میں رہے تو برستان کے اندر نہ جائے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ تمام چیزیں پڑھ کر اپنے مرحومین اپنے مرحومات اپنے والدین یا کوئی بھی رشتہ دار جو دنیا سے جا چکا ہے اس پر بڑھ پڑھ کر بخش دے بخشنے کا کوئی ایسا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے جیسے انسان نیت کرتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ سواب ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنے سیٹسفیکشن کے لیے اپنی تسلی کے لیے دل کے اتمنان کے لیے آپ یوں کہہ دیا کریں کہ اے اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھائے اس کا سواب حضرت آدم علیہ السلام سے دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کو اس کا سواب پہنچا دیجئے پھر یا اللہ تمام صحابہ کو صحابیات کو اہلِ بیت کو تابعین کو تبیتابعون کو جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگ صلحہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ سب کو اس کا سواب پہنچا دے پھر اس طریقے سے کہے کہ اللہ جتنے لوگ حیاء تھے سب کے حصے میں اس کا سواب ڈال دے میرے بھی حصے میں اس کا سواب ڈال دے اور اللہ ہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے خاص طور سے اس کا سواب میرے دادا کو دادی کو یا والد کو یا والدہ کو یا بھائی جو بھی آپ کے یہاں سے رخصت ہوا ہے اللہ اس کو اس کا سواب پہنچا دیجئے دوستو میں نے تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ عبرستان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اب آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آئے اور اس طریقے سے اپنے مردوں کو پڑھ کر بخشا کریں اور آخر میں پھر یہی درخواست ہے اس ویڈیو کو دین کا کام سمجھ کر تمام بھائیوں تک ضرور پہنچایا کریں دین کے پھیلانے میں ہمیں سپورٹ کریں ہمارا ساتھ دے تاکہ لوگوں تک صحیح جانکاری جا سکے آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ ہمارے حق میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے حمد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ